عزیز وقار عالی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جیسے سمجھ آئی ہے ٹھر کے بولے سبحان اللہ پنڈی سٹاب والے پنڈی سٹاب والے ایڈے تھٹے لہجیاں دے نہیں سن الحمدللہ اللہ نے ایک دفعہ فرمو کا دیتا تھے تیسری بار جناب دے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو بار بار فرمیش کیتی گئی کہ شان صحابہ دے اندر جملہ دیتا جاوے لیکن ناو دے اندر بھی اپنا نام لکھانا ضروری سی میں کہنا چاہنا عالی حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں اگر آدم چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی اگر نوہ چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی اگر ابراہیم چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی اگر اسماعیل چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی اگر حسن یوسف مصر کے بازاروں میں چمکا تو چمک مصطفیٰ کی تھی اگر موسیٰ چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی اگر عیسیٰ چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی ابو بکر چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی عمر چمکے چمک مصطفیٰ کی تھی عثمان چمکے چمک مصطفیٰ کی تھی علی چمکے چمک مصطفیٰ کی تھی ابو عبیدہ بن چرا چمکے چمک مصطفیٰ کی تھی امیر معاویہ چمکے چمک مصطفیٰ کی تھی حسنو حسین چمکے چمک مصطفیٰ کی تھی الغرض القصہ مختصر امام آباد کی سرزمی پر بیٹھ کر خاجہ محمد شفی جس کی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی سندر کی سر زمین پہ فضل احمد چشکی چمکا تو چمک مصطفیٰ کی تھی امام علی شاہ چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی مہر علی شاہ چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی پیر سیال چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی پیر پتھان چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی نور محمد مہاروی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی نظام الدین اولیاء چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی بابا فرید چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی قطب الدین بختیار کاکی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی تھی معین الدین چشتی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی عثمان حرونی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی خزائل بن عیاض چمکے تو چمک مصطفیٰ کی حسن بسری چمکے تو چمک مصطفیٰ کی زمین چمکی چمک مصطفیٰ کی تو پھر کہنا پڑے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُلچیں یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُلچیں کبھی پرچے کروا دینا ایس مسجد تھی ایس ہر زمین دوا ہے کسے خبر تھی وہ کئی نو پتا سی اس مسجد تھی غتیب ہونا چاہ کچھ سارے عالم دے کو فرنو نب 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 نبнять اے مسجد گواسی کتھی برچے بڑھا لیں کتھی کچھ کر لینا اوہ کمینوں میں بس کہنا چاہتا ہوں کہ اے دشمن ازلت مر چل شرا نحد میں چل چل دشمن اجل تمر چل درہ نہ حد میں چل ارے ابھی مصطفیٰ کی کچھری باقی ہے ابھی خدا کی عطالت باقی ہے لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُرچیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُرچیں کلاب رب العرص جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے قولین میں نعمت رسول اللہ حبی یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُرچیں اجب دیکھے کھانے گھر رہنے والے اجب دیکھے کھانے گھر رہنے والے کیوں سبحان اللہ تھاری کے بھول سبحان اللہ میں اپنا آخری جملہ دینے جا رہا ہوں میں اپنے چیرے پڑھ لینے لیکن اچھے رچتا تھا خوش سے ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی سارے لج پالی کر دین ابو بکر عمر عثمان علی سارے لج پالی کر دین احترام پاکان دے حصے رج رج کے مشالی کر دین تے بھوکنا اونا پاکانو ایک قدم دلالی کر دین سڈیگ دی پاک صداقت دا انکار حرامی کر دین سڈیگ دی پاک صداقت دا سڈیگ دی پاک صداقت دا چونکہ بلا تا خیر چل رہا ہو سڈیگ دی. سوڑا جا کام ایک کو کام کر دو بس ایک کو تھوڑا جی کام ڈیلے تھوڑا جی کام میں ہونے باؤس ڈی ہے ٹھیک ہے صدیق دی پاک صداقت دا صدیق دی پاک صداقت دا کہ نبوت دی مندری چا صحابا تھوین تائنو کےڑی پیڑے دیکھ لیا جائیں 빨وة دی مندری چا صحابا تھوین تائنو کےڑی پیڑے ایباغ محمد رنگ رنگ دی میوین تائنو کےڑی پیڑے یار جنو پیڑ نہیں توبن اللہ بول سکتا ہے نبوت دی مندرگ چا صحابا تھوین تینو کےڑی پیڑے اے باغے محمد رنگ رنگ دے میون تینو کےڑی پیڑے اے گھر دے روسیمیت گھر دے منیون تینو کےڑی پیڑے تو کالات کلنا نالکملات جلنا ادھے رازی اللہ نبیدی خلافت نبیدہ مسلح او جائنو مرضی دے وے تینو کےڑی پیڑے نبیدی خلافت نبیدی خلافت نبیدہ مسلح کون کہ صدیق اکبر جدل نبیدہ دکھایا ہووے سبوت دے وو اللہ اور شاہر ہے سجی خبے بڑے کالے کتے پہنے میں نو پتہ ہیں انہوں بھونکڑ والے بڑے خنزیر پہنے لیکن میں اتنی گل کرنا چاہنا کہ صدیق اکبر جدل نبیدہ دکھایا ہووے سبوت دے وو یہ فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے سبوت دے وو فیدک دا پیسہ یہ ذات اپنی تلایا ہووے سبوت دے وو رفیق حجرت دے کوئی دشمن اکل تو اے گل مناء نہیں شکدہ نبیدہ نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرہ دکھا نہیں شکدہ نبی دے نا تو نبی دے نا تو نبی دے نا تو نبی کا جانی نبی کا دل پر شتی کی اکبر شتی کی اکبر کہ وشم چرے دے جنا چلوے تکے صدا ویندے ریندے ہن قدی نان تھکے پامین دین لوکی شزامہ تے دھکے اوہ ابشی دے یارو شبک شارے پکے اوہ دے آشکانوں نہ کوئی پھوڑ سکے اوہ گارا چی کٹھے مزارا اوہ دے آشکانوں اوہ دے آشکانوں نہ کوئی پھوڑ سکے اوہ گارا چی کٹھے مزارا چی کٹھے جیڑا پھولاں دا خیال نہ رکھ سکے قدیو بندہ مالی نہیں ہو سکتا جیڑا رکھے تعلق غیران دے نال اوہ بندہ غزالی اوہ بندہ غزالی اس جو میں نے تدور پانا ہے جیڑا رکھے تعلق غیران دے نال فیض احمد اویسی نے کہا تھا کہ جس کی بیٹیوں کو کوچوان اٹھا کر لے جاتے ہو وہ کبھی غزالی زمان نہیں ہو سکتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیڑا پھولاں نہ خیال نہ رکھ سکے قدیو بندہ مالی نہیں ہو سکتا جیڑا رکھے تعلق غیران دے نال اوہ بندہ غزالی نہیں ہو سکتا جیڑا بے گئے میرے خاجہ دے بوئے تھے کسے دردہ سوالی نہیں ہو سکتا جیڑا بندہ بھوکے صحابہ نسا دی کا سمرابدی حلالی نہیں ہو سکتا